دوستو اگر آپی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باز مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی ٹیم کو پاکستان سے ملی قراری ہار کے بعد بھارتیہ مہیلہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے جاری کیا بیان اور اپنے بیان میں کہہ دیا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ اور آخر کار بھارتیہ مہیلہ کھلاڑیوں نے کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ کیل راہل بابا رازم اور محمد رزوان میں سے کون بہتر سلامی بلے باز ہیں اس بات کا جواب نیچے دیئے کہ کمنڈ ڈاکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کی آپ کو پتائے بھارت اور پاکستان کے پیچھ کھیلے گئے مہا مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت کو پانچ بگٹ سے ہرا دیا جس میں سب سے پہلے پاکستانی کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے کے انبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کی طرف سے روحیت اور راہل نے مل کر اٹھائیس اور اٹھائیس رنگ کی پاری کھیلی تو وہیں ویرات کولی نے آج ساٹھ رنگ کی ایک بہتشاندار پاری کھیلی اور بھارت کو ایک سوئے کیاسی رن ساتھ وگٹ کے نقصان پر پہنچایا لیکن اس لکشے کا پیچھا کرنے جب پاکستان کی ٹیم اتری تو بابا رازم محس چودہ رنگ کے سکور پر پویڈین لوٹ گئے لیکن اس کے بعد محمد رزوان نے ختر اور محمد نواز نے بیالیس رنگ کا یوگدان کے سامنے بھارت کمزور دکھائی تھی اور وہیں انت میں آزیف علی کے سترہ رن اور بھارت کی طرف سے عرشدیب سنگھ کے دوارہ چھوڑا گیا کیچ بھارت کو ایک گین پہلے پانچ وگٹ سے ہرا بیٹھا لیکن اس مقابلے میں ملی بھارت کو ہار کے بعد بھارتیہ ملہ کھلاریوں کا بیان سامنے آیا جس میں سبرتی مندانہ نے کہا کہ بھارت اس مقابلے میں کافی زیادہ مضبوط دکھائی دی رہا تھا لیکن بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاریوں نے جس طرح شاندار پردرشن کیا واسطہ میں سمبان جنہ کی لیکن بھارتیہ ٹیم کی کچھ چھوٹی گلتیوں کے کارن بھارت کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا اور پاکستان کی ٹیم بھارت پر ہاوی ہو گئی لیکن پاکستان کی ٹیم نے بھارت سے کہیں زیادہ بہتر پردرشن کر دیا جس کا نتیجہ پاکستان کی ٹیم کے پکش میں چلا گیا اور پاکستان کے ہاتھ وہ بھارت کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا تو شیفالی برما نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہمیشہ دباؤ سے پونٹ رہتا ہے ایسے میں بھارت کی ٹیم کو جیت درچ کرنے میں بھارت کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لیکن ایسے میں اس مقابلے میں بلے بازوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن بلے بازوں میں بھی ٹاپ آرڈر بلے بازوں کے علاوہ کہ زیبی بلے باز کا بہتر پردرشن دکھائی نہیں دیا اور بھارتیہ ٹیم کو جس طریقے سے شاندار پردرشن کی امید تھی وہ ملا ہی نہیں حالانکہ مقابلے میں روانچ آیا پر انتو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اگر کھلاڑی اور بھی زیادہ خطرناک پردرشن کرتے تو شاید بھارتیہ ٹیم کی جیت درج کرنی اتنی مشکل بھی نہیں تھی تو وہیں مہیلہ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ مقابلہ ہر بار یادگار ہوتا ہے لیکن پچھلی بار پاکستان کی ٹیم کو ملی ہار نے پاکستان کی ٹیم نے سبق سیکھا اور پاکستان کی ٹیم نے بدلہ لینے کی پوری تیاری کر لی جس کا نتیجہ بھارت کی ٹیم کے سامنے دیکھنے کو مل گیا اور بھارت کی ٹیم جیت کے بعد کافی زیادہ اوور کانفیڈنس دکھائی دے رہی تھی جس کے قارن بھارت کی ٹیم مقابلے میں ہار گئی اور بھارت کا آدم وشواس ٹوٹ گیا لیکن اس مقابلے میں بھارت یہ ٹیم کی طرف سے روحیت شرما کیل براہول اور ویرات کولی کے علاوہ کوئی بھی بلے باز لہ میں دکھائی نہیں دیا تو دوسری طرف گین بازی میں ہارتک پانڈے اور بومنیشن کمار نے سبھی کو نراش کیا کیونکہ اگر یہ دونوں کھلاری شاندار پر درشن کرتے تو بھارت کو جیت اوشے ملتی لیکن بھارت اس مقابلے میں ہارنے کے بعد اب اگلے دو مقابلوں پر بہتر پردرشن کرنے کے لئے تیار ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے ٹیم کس کھلاری کے کارن ہاری اپنی رائے نیچے بھی اگر کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد